ہیلو بچو آج ہم آپ کی ویاغرن پستک میں سے اپسرگ کو سمجھیں گے اپسرگ دو شبدوں کے مل سے بنا ہے اپ پلس سرگ اپ کا ارث ہوتا ہے سمیم یا سات سرگ کا ارث ہوتا ہے سرشتی کرنا یا نرمان کرنا اس پرکار اپسرگ کا ارث ہوا وے شبدانش جو شبدوں کے ساتھ مل کر نئے شبدوں کا نرمان کرتے ہیں آئیے اب ہم اپسرگ کی پرباشہ دیکھ لیتے ہیں وے شبدانش جو مول شبدوں سے پور ارثات پہلے جڑ کر نئے شبدوں کا نرمان کرتے ہیں تتھا ان کے ارث میں بھی پرورتن اتپن کر دیتے ہیں انہیں اپسرگ کہتے ہیں جیسے ہار شبد سے پہلے آ آیا ہے تو نیا شبد بنا آہار آئیے اب ہم کچھ اور شبدوں کو دیکھ لیتے ہیں سو پلس پوتر سپوتر کو پلس پوتر کپوتر ان دونوں شبدوں میں مول شبد پوتر ہی ہے پرنتو ان میں اپسرگ الگ الگ ہیں اس پرکار سپوتر اور کپوتر کے ارث بھی الگ الگ ہیں پرہ پلس ہار پرہ پلس ہار ملک سے ملکر بنا پرہار اگر اسی پرکار ہم ہار کے آگے آ اپسرگ لگا دیں گے تو ایک نیا شبد بن جائے گا آہار اس پرکار سو کو اور پر ایک اپسرگ کا کارے کر رہے ہیں جو کہ ہر بار ایک نیا شبد کا نرمان کر رہے ہیں جس میں اس شبد کا ارث پہلے والے شبد سے تھوڑا سا بھن ہے آئیے کچھ اور ادھارم دیکھ لیتے ہیں مر کے آگے او اپسرگ لگانے سے امر بنا نیتک شبد کے آگے او اپسرگ لگانے سے انیتک بنا ہار شبد کے آگے ویل اپسرگ لگانے سے ویہار بنا کول شبد کے آگے پرتی اپسرگ لگانے سے پرتی کول بنا راگ اپسرگ کے آگے انو لگانے سے انو راگ بنا گم شبد کے آگے ادھی لگانے سے ادھی گم بنا اس برکار او وی پرتی انو اور ادھی یہاں پر اپسرگ کا کارے کر رہے ہیں آئیے اب ہم اپسرگ کی تین وشیشتاؤں کے بارے میں جان لیتے ہیں نمبر ایک شبد کے ارث میں وشیشتہ لانا پہلی اپسرگ کی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ شبد کے ارث میں ایک وشیشتہ لانا دیتی ہے جیسے بل کے آگے پر لگانے سے بنا پربل نمبر دو شبد کے ارث میں ارث کو اُلٹ دینا دوسری وشیشتہ اپسرگ کی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہے شبد کے ارث کو اُلٹ دیتا ہے جیسے ستے کے آگے او اپسرگ لگانے سے اُس کا ارث ہی بدل جاتا ہے اَسَتْتے یش کے آگے اپ لگانے سے اُس کا ارث بدل جاتا ہے اب یش تیشرا کبھی کبھی اپسرگ اُس شبد کے ارث میں پریورتن نہیں کرتا برکہ اُس کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے اب پریشن یہ ہے اُلٹہ ہے کہ اُسرگ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو بچو اُسرگ پانچ پرکار کے ہوتے ہیں سنسکرط کے اُسرگ سنسکرط کے افیائے ہندی کے اُسرگ اُردو کے اُسرگ اور انگریجی کے اُسرگ آئیے اب ہم ان اُسرگوں کی کچھ انے اُدھارنے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمارے پاس ہیں سنسکرط کے اُسرگ ہمارے پاس اتی اُسرگ ہے جو سنسکرط کا ہے اس سے جو شبد بنتے ہیں اتینت اتیشے اترکت اتی کرم دوسرا ہے ادھی ادھیاکش ادھیپتی ادھیکار انو انرود انبھاو انسار اپ اپکار اپمان اب شبد اتیادی ابھی ابھیمان ابھیجائے ابھیپرائے آدھ اب ہمارے پاس ہیں سنسکرط کے اُوے ادھم ادھم کا ادھو گتی ادھا پتن انتے کا انتے پر انتر مکی پونے کا پرین کا پرسکار پروہیت پورا کا پراتن پراتتو اتیادی پنر کا پنر بیوہ پنر جنم پنر نرمان ادھی سہ کا سہیوگ سہ چر سہ پاٹھی اتیادی آئیے اب ہم ہندی کے کچھ افسرگو پر نظر ڈال لیتے ہیں آسے امر اچھوت ابھید اچھا انمیل ادھ کا آدھا ادھ مرا ادھ پکا ادھ کھلا پر کا پردیش پرہیت پروہکار نی کا نیڈر نیپون اتیادی اردھوں کے افسرگ ہیں بے بے بات بے داگ بے جوڑ بے وقت با با ادم با اجت با قائدہ در درکار در اصل درمیان نا نا پسند نا پاک نا سمجھ اتیادی آئے اب ہم دیکھتے ہیں انگری جی کی افسرگ ڈیپٹی افسرگ ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی انسپیکٹر سب سب پوست ماسٹر سب انسپیکٹر ہیڈ ہیڈ ماسٹر ہیڈ نرس ہاف ہاف باجو ہاف کوٹ چیف چیف میریسٹر چیف جج جنرل سٹور جنرل وار اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ ریجسٹر اسسسٹنٹ کمیشنر وائس وائس چیئرمن وائس پریزدین تو بچو آج آپ نے دیکھا کہ افسرگ کسے کہتے ہیں اس کی پریبھاشہ کیا ہے اس کی وشیشتہیں کیا ہیں اور افسرگ کے کتنے پرکار ہیں